اللہم صلی علیہ السجدین و مولانا محمد قبی القلوب و درائیہ و عافیت الابدان و شفائیہ و نور البسار و زیائیہ و علیہ آلہ و صحبہ دائماً ابدا اللہم ربی شرع لی صدری و یسر لی امری و حدل اقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربی یسر ولا توعصر و ترمین بالخیر و بکا نستعین یا فتاہ یا فتاہ یا فتاہ ربی زدنی علماً ربی زدنی علماً ربی زدنی علماً بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاستنثاری فی الوزوئی ذکره اثمان و عبداللہ ابن الزید و ابن عباس عنی نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ و سلیم حدثنا عبدانو قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عنی الزہری قال اخبرنی ابو ادریس انہو سمع ابا غریرت عنی نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ و سلم انہو قال من توزع فل یستنصر من توزع فل یستنصر و من استجمار فل یو اتیر یہ بات کیا تھا کل کا سبق آپ نے ماشاءاللہ سنا یاد کیا امید کرتا ہوں آج کا سبق بھی آپ بغور سماعت کریں گے اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے رفع قریب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قریب اپنے حبیب قریب کے سرقے ہم سب کو عالی طریق کا ذہن عطا فرمائے قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے مزید علم نافع عطا فرمائے باب الاستنصاری فی الوضو وضو میں ناک صاف کرنے کے بارے ہیں یہ وضو میں ناک صاف کرنے کے بارے میں یہ باب ہے اس کو حضرت عثمان نے ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن زائد ابن آسن نے ذکر کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان ناک میں پانی چڑھانے کے بارے میں یا ناک صاف کرنے کے بارے میں جو حدیث ہے اس حدیث کو حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا ہے ابھی آپ اس سے پہلے جو حدیث پڑھے تین تین مرتبہ وضو کرنے کے بارے میں اس میں آپ نے پڑھا کہ آپ نے ناک صاف کیا جو پہلی سطر میں آپ نے پڑھا کہ حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وضو کیا تو وہ اپنے کلی کیا اور ناک صاف کیا ہے نا تو آپ نے بیان کیا ہے حیرت عبداللہ بن زائد بن آسن کی حدیث آگے آنے والی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث کونسی ہے وہ بھی ابھی آگے آنے والی ہے پہلے آپ نے جو پڑھا بھی تین تین مرتبہ وضو کرنے بابل وضو ہے سلاسن سلاسن اس میں وضو کا مکمل طریقہ حضرت عثمان بن آفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کر کے کر کے دکھایا اب اس کے بعد کچھ اجزاء کو الگ الگ طور پر بیان فرماتے ہیں ٹھیک ہے حیرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کونسی حدیث ہے اس میں کچھ کلام ہے کچھ لوگا نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ حدیث جو امام احمد اور ابو داؤر ابن ماجر حاکم نے مرفوعاً روایت کیا ہے کیا روایت کیا ہے یعنی دو بار خوب اچھی طرح یا تین بار ناکنے پانی ڈالو حضرت عبداللہ بن عباس کی وہ حدیث ہے ٹھیک ہے اور کچھ لوگا نے کہا جو ابو داؤر نے روایت کیا وہ مراد ہے جب تو موضوع کرو اور ناکنے پانی ڈالو تو دو بار یا تین بار ڈالو ٹھیک ہے علماء عینی نے فرمایا کہ اس سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وہ حدیث ہے جو باب و غسلی الوجھ میں مذکور ہے سمجھ رہے ہیں بہرحال مطلب خلیتنا ہے کہ اب وضوع کے اجزاء کو الگ الگ طور پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہ تعلیقات امام بخاری علی الرحمہ ہے یہ آپ نے شروع کتابیں پڑھا نا تعلیقات کس کو کہتے ہیں بغیر سند کے کسی کے قول کو نقل کر دینا نقل کیا کہ حضرت عثمان نے ذکرے کیا ہے حضرت عثمان کی تعلیق ہو گئی حضرت عبداللہ ابن زہد ابن عاصم نے روایت کیا ان کی تعلیق ہو گئی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شاید یہ تئیسویں چوبیسویں پتیسویں تعلیقات ہیں اس سے پہلے آپ پائز تعلیقات پڑھ چکے ہیں سمجھ شریف پہ بات آ رہی ہے آجھا چلیے آگے بڑھتے ہیں حدیث کا ترجمہ اتنا ہو گیا جو میں نے روایت پڑھے اس کو دیکھئے حضرت زہری سے روایت فرماتے ہیں مجھے ابو عدریس نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں قال حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توزع فلیسنسو جو وضو کرے جو وضو کرے وہ ناک میں پانی ڈال کر اسے ساف کرے جو وضو کرے اور جو پتھر سے سنجا کرے تو چاہیے کہ وہ بے جوڑ کرے تاک مرتبہ کرے جب کوئی ناک میں پانی ڈالے تو چاہیے کہ ناک ساف کرے اور جو پتھر لے تو چاہیے کہ ویتر لے بے جوڑ گے ہے نا تین مرتبہ ہے تین پتھر ہے پانچ ہے سات ہے نو ہے بے جوڑ سمجھ رہے ہیں اچھا ترجمہ ہو گیا پورے کہا اس حدیث کا مطلب کیا اس حدیث کو ایمام بخاری نے کیوں بیان کیا یاد رکھئے گا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ناک ساف کرنا واجب ہے اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے ان کی دلیل اس لیے کہ امر کا سیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے آپ جانتے ہیں جی فلی استان سید ومن استج مرا فلی اتیر امر کا سیغہ ہے نا اور امر وجوب کے لیے آتا ہے اس لیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ناک ساف کرنا واجب ہے مگر جمہور کا مذہبی ہے کہ امر استیح باب کے لیے ہے امر کس کے لیے یہاں پہ ہے استیح باب کے لیے آپ بتائیں قرآن مجید میں جہاں آیت وضوح ہے رب نے صرف چار چیزوں کو ذکر فرمایا ہے جی چار چیزوں کا ذکر ہے یہی چار چیزیں وضوح کے فرائض ہیں اگر ان کے علاوہ اور بھی کوئی چیز فرض ہوتی تو اس کو بھی یہاں بیان فرماد تھا لہذا نسے قطعی سے قرآن مجید کی آیت سے صرف چار چیزوں کا ثبوت ہے کہ چار چیزیں فرض ہیں ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ وضوح میں سنت یا مصحب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وضوح میں کوئی چیز واجب نہیں ہے کیونکہ واجب حکم میں فرض کے برابر ہوتا ہے جس طرح فرض کا ادا کرنا ضروری اس طرح واجب کا ادا کرنا ضروری مرول انوار میں آپ نے پڑھا ہے کہ وضوح میں کوئی چیز واجب نہیں ہے لہذا معلوم ہوا کہ ناک میں پانی چڑھانا کیونکہ ان چار چیزوں کے علاوہ ہے وہ بھی واجب نہیں بلکہ سنت اور مصحب ہے ہاں اتنا فائدہ ہے مصحب میں کہ اگر کوئی ناک میں پانی چڑھاتا ہے ناک اچھے سے صاف کر لیتا ہے اب وہ قیرات کرے گا تو اس کی قیرات میں آواز اچھی آئے سمجھ شریف بھی باتا رہی ہے اچھا چلئے آگے بڑھتے ہیں باب کا مطلب مفہم واضح ہو گیا اگلا باب کیا ہے بابل استجماری ویترن بے جور پتھر لینے کے بارے میں کہ اگر پتھر سے استجا کرنا ہو اس کا بھی آپ نے اس سے پہلے والے سبق میں پڑھ لیا ہے کہ ہمارے یہاں گنتی اور تعداد کوئی ضروری نہیں ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کہاں کم سے کم تین پتھر لینا واجب مگر ہمارے یہاں اگر ایک پتھر سے ساف ہو جاتا ہے تب بھی کافی اور تین سے نہیں ہوتا ہے تو اس سے زیادہ لینا ضروری ہے نا مطرماؤ پڑھایا تھا نا بے جور لینا یہ مستحب ہے کیونکہ اللہ تبارک ہوتا اللہ بے جور ہے اور بے جور تو پسند ہے اللہ ویتر ویعیب الویتر اس کے تحت بہتر ہے لیکن اس کے علاوہ اگر بے جور نہیں لیتا ہے ویتر نہیں لیتا ہے تو تب بھی جائز اور تعداد کی کوئی حد اور متعین عربي غریرہ ان رسول اللہ شلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا توزا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثیر ومن استجمر فليقتیر ویذا استيقظ احدكم من نوم فليغسل یادائی ہی فليغسل یدہو قبل آئید خیلہ جی آواز نہیں آرہی ہے ایسا کسی دور مائک میں تو قرار ہے ہاں ہم اللہ ان کی آواز اگر ہمارے مفتی صاحب قبلہ اگر مولان شدی صاحب قبلہ جوش میں ہے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں تو آپ لوگ کھڑا ساتھ دے دیئے تو غور سے سماعت کیجئے چلیے میں بھی آواز بڑھا دیتا ہوں ایسا ہے حیرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی وضوح کرے تو چاہیے کہ ناک میں پانی ڈالے یہ یہ جی تو اپنی ناک میں پانی ڈالے تم مالی ایسن پھر پھر چاہیے کہ ناک ساف کرے چاہیے کہ پھر مستحب طریقہ بہتر طریقہ جانتے کہ بائیہ کی چھوٹی انگلی کو ناک میں ڈالے اور ناک کے اندر جو ویٹ ہوگیرہ ہے اس کو ساف کر کے نکال جے ناک جھاڑ جے جی اور جو پتھر سے سنجا کرے وہ تاقبار کرے ویٹر کرے اور جب تم میں سے کوئی بیدار ہو اپنی نید سے بیدار ہو تو چاہیے کہ اپنی ہاتھ کو دھوئے اسے وضو کے برطن میں داخل کرنے سے پہلے یہ اسے باب اور اسے مسائد آپ لوگ بار بار سن چکے ہیں پڑھ چکے ہیں یا تکے شریع وقیاء میں بھی اس کو پڑھ چکے آپ کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات میں ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے پڑ چکے ہیں نا تو کیا فرماتے جب وضو کرے تو اپنے ناکھ میں پانی ڈالے اس کو ساف کرے ٹھیک ہے نا اور جو اس نجا کرے پتھر سے تو تاق مرتبہ کرے اور جب کوئی نید سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو پانی کے برطن میں داخل کہ نید کی حالت میں ہاتھ کہاں کہاں گھومتا ہے گزارتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے آپ وضو کے سنت میں جہاں دینی حکمت ہوتی ہیں وہاں دنیا بھی بیرشمار حکمتیں ہوتی ہیں اگر اس کو عدا کریں گے سواد ملے گا اور کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا آپ پڑ چکے ہیں کہ پانی کے تین اوصاف ہیں رنگ بو مزا پڑھے نا بھائی صاحب جب آپ تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے پانی اپنے ہاتھ میں لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پانی کا رنگ سلامت ہی کی نہیں پھر جب کلی کریں گے تو اس کا مزا سمجھ میں آ جائے گا اور جب نا پانی چڑھائیں گے تو اس کی بو سمجھ میں آ جائے گی کب آپ کو سمجھ میں آ گا کہ یہ پانی قابل وضو ہے یا نہیں اگر پانی کے اوساب میں صرف ایک وضو بدل ہے تو وضو ہو جائے گا اگر پانی کے تین اوساب میں سے دو وضو بدل گیا ہے ایک وضو باقی ہے تو اسے وضو نہیں ہوگا اسی لئے مصطفی کریم نے ان کو سنت پرار دیا ہے سمجھ شریف میں بات آ گئی تو یہ سب کرنا ہے اچھا نین سے بیدار ہوتے وقت یہ دونوں ہاتھوں کو جانتے ہیں کہ برطن میں داخل کرنے سے پہلے تین برطمہ دھو نا ہے وضو کیا بتایا یاد رکھے گا آپ نین سے بیدار ہو پر کی وضو کر رہے تب بھی یہ مستحو سنت ہے اور نین سے بیدار نہیں ہوئے ہیں حالت بیداری ہی میں تھے کہ پھر آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ سنت ہے کہ جس طرح جو علت بتائی ہے وہ علت حالت نین میں بھی رجاسط کا اثر برطر میں چلا جائے گا پانی نا پاک ہو جائے گا پاک نے وضو نہیں رہے گا اسی طرح حالت بیداری میں بھی ہاتھ ہمارا کہاں کہاں جاتا ہے ہمیں اس کا دھیان نہیں رہتا ہے تو بھلے نا پاک میں بھی نہ گزری ہو کبھی گند مقام مقام یا گند چیز کو ہاتھ نے چھوا ہو اور آپ مضو کریں کہ اس کا اثر پانی میں جائے گا تو بیدار ہو نین سے تب بھی یہ سنت ہے اور نین سے بیدار نہ ہو تب بھی یہ سنت ہے رات کی نین ہو چاہے دن کی نین ہو کسی کے بعد بھی بیدار ہوتے ہیں تو یہ سنت ہے جی کیونکہ علت بتایا ہے اینا بات دی تمہیں معلوم نہیں کہ ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے جی لہارہ مستحب سنت ہے آگے بڑھئے نہیں آیا باب دونوں پیروں کو دھونے کے بیان میں جی اور قدموں پر مسح نہ کرنے کے بیان میں دونوں پیروں کو چپل پہنے ہوئے ہیں اوپر لکھا یعنی اذا کانتا آریت ہے جب دونوں پہن ننگے ہو خفین پہن کے نہیں ہیں بلکہ چپل وغیرہ پہن کے ہیں اور آپ وضو کر رہے ہیں اس کو اتار کر رہے ہیں نہیں بھی چپل پہن کے اگر وضو کر رہے ہیں تو چپل سے پیر نکال کر پیر دھونا ہے خفین کا مسئلہ آپ پڑھے ہے کہ مقیم کے لیے ایک دن ایک رات تک مسافر کے لیے تین رات تک مسئلہ کرنا جائز ہے جب خفین پہن کر نہ ہو تو دونوں پہروں کو دھونا ہی فرض ہے دونوں قدموں پر مسئلہ کرنا کافی نہیں ہے حدیث دیکھئے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاس حضرت عبداللہ بن عمر نہیں ہے یہ بہنہ ستر اوپر دیکھئے بن عمر کے اوپر ابن عاس حضرت عبداللہ بن عمر بن عاس ہے فرماتے ہیں تخلف نبی صلی اللہ تعالی علیہ سلما عدنا فی سفر اس کو بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں بھلند آواز سے کوئی بات کی تعلیم دینا اس کے تحت آپ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں شاید دو سے تین مرتبہ اس حدیث کو پڑھ چکے ہیں پھر وہی حدیث اس بات کے تحت دیکھ دیکھ ہم سے پیچھے رہ گئے فَأَدْرَقْنَا وَقَدْرَحَقْنَ الْعَسْرَ عَسْرُ دُونَوَ ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جبکہ عصر کا وقت تنگ ہو گیا تھا جبکہ عصر کا وقت اور ارحقن الْعَسْرَ اس کا ترجمہ کریں گے حضور ہم سے اس وقت ملے جبکہ ہم عصر کے وقت کو تنگ پائے عصر کے وقت کو ہاں عصر کا وقت بلکل کم تھا سورج ڈوبنے والا تھا اب اس وقت حضور ہم لوگوں سے ملے تو ہم لوگ کیا کر رہے تھے آگے کہتے ہیں فَجَعَ لَنَا نَتَوَزَّعُ وَنَمْسَعُ عَلَى عَرَجُلِنَا تو ہم لوگ وضوع کرنے لگے ہم لوگ وضوع کرنے لگے اور اپنے پیروں پر مسا کرنے لگے اور اپنے پیروں پر یعنی ٹائنکم تھا ہم لوگ جلدی جلدی وضوع کرنے لگے اور جلدی جلدی پیروں کو دھونے لگے پیروں کو دھونے لگے فَنَادَا بِعَلَى سَوْتِهِ وَيْهُلِّ لِلْعَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنَا وَسَلَاسًا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم با آواز بلد ندا فرمائے یہ بلد آواز سے آواز دیا سنو ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے ایڑیوں کے لیے آگ کی خرابی ہے آگ کی ہلاکت ہے آگ کا عذاب ہے دو مرتبہ یا تین مرتبہ مصطفیٰ قریب نے دو تین مرتبہ بلد آواز سے فرمایا سنو ایڑیوں کے لیے آگ کی خرابی ہے مطلب یہ کہ جلدی جلدی وضو کرنے میں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ایڑیا کو پانی نہ پہنچے اور ایڑیا خوش کرے جائے سنو جو شخص وضو کرے اور آزائے وضو کو مکمل طور پر نہ دھوئے جیسے پہنی ہے وہ خوش کرے جائے ایڑیا ہے وہ خوش کرے جائے تو اتنے حصے کو جہنم کی آگ لگے گی جہنم کی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایڑیوں کے لیے آنک کی خرابی ہے اگر مسحی ہو اور مسحی فرض ہو تو فرض پر عمل ہو رہا ہے تو پھر ایڑیوں کے لیے آنک کی خرابی کا کیا معنی وہ جملہ اگلا والا عباس ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا لہذا ماننا پڑے گا کہ ہم نم سعو مسحہ سے مراد مسحہ کا معنی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ہم جلدی جلدی وضو کرنے لگے پاہوں پر پانی چھڑکنے لگے یا یہ کہ جلدی جلدی وضو کرنے لگے تو ہو سکتا ہے احتیاط نہ ہو اور ایڑیاں نہ بھیگے تو اس کے لیے آنک کی خرابی ہے یہ معنی ہے کہ اچھی طرح سے ہم لوگ نہیں دھوپا رہے تھے جلدی جلدی وضو کرنے لگے اچھا مقام کا تقاضہ بھی یہی ہے فرماتے ہیں کہ اثر کا وقت ٹم ہو گیا تھا اور حضور پیچھے رہ گئے تھے ہم لوگ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے تو مقام اور محل بھی اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ وضو کرنے میں جلدی کر رہے تھے یعنی مبالغہ کے طور پر نہیں دھو رہے تھے تو حضور نے تم بھی ہی فرمائی ایسا نہ ہو کہ جلد بازی کی چکر میں ایڑیاں خوش کر رہ جائے سنو اگر کوئی وضو کرے اور آزائے وضو کچھ خوش کر رہ جائے تو اتنے حصے کو جہنم کی آگ لگے اور سنیے گا کل یہ ایڑیوں کا مسئلہ نہیں ہے چہرہ دھونا ہے تو اس کے لئے بھی ہی مسئلہ ہے ہمیں ہاتھ پہنیوں سمیتھ دھونا ہے اس کے لئے بھی ہی مسئلہ ہے اور پاؤں کے لئے بھی یہی مسئلہ ہے جتنا حصہ خوش کر رہے گا اتنے حصے کو آگ لگے کی کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو حریرہی کی روایت ہے اس میں سراحتم یہ ہے کہ صحابہ نے پاؤں دھوئے تھے ایڑی آدھونے سے رہ گئی تھی ایڑی آدھونے سے کہ مسلم شریف میں رہا رجولت لم یا مسئلی آقابہو فقال ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ایڑی نہیں دھوئی تھی کو فرمایا وَيُّلِّ لِلَا ایڑیوں کے لئے آنگ کی جی راخزی لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں شیعہ لوگوں کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں شیعہ لوگ پاؤں دھونا فرض قرار نہیں دیتے ہیں مسئلہ کرنا فرض قرار دیتے ہیں اور اس کی دلیل کہ آیتِ وضوح میں صحیح تیرات وَعَرَ جُولِ خُمَ ہے لام کے کسرہ کے ساتھ جی کیونکہ روسی کم معتوف علی ہے اور ارجلی کم معتوف ہے اور معتوف معتوف علی کا حکم ایک ہی ہوتا ہے لیانا جس طرح سر کا مسا فرض اسی طرح پاؤں کا مسا بھی فرض ہے اس کا عطف ایدیا کم پارا نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے یہ کہنا کہ لام کے کسرہ کے ساتھ تیرات صحیح ہے یہ کہنا غلط ہے یہ کہنا کیونکہ دونوں قرارتیں صحیح ہیں ارجلکم ارجلی کم دونوں قرارت لام کے کسرے کے ساتھ بھی اور لام کے فتحے کے ساتھ بھی لام کے فتحے کے ساتھ بھی قرارت متواترہ ہے جی قرارت متواترہ ہے لہٰذا جس طرح دونوں ہاتھ دھونا فرد اسی طرح دونوں پاؤں کا دھونا بھی فرض ہے اگر لام کے کسرا والی اپنے راعت کی بنا پر لام کو کسرا جوار کی وجہ سے لام کا جو کسرا ہے نا وہ بھی جائز ہے اور جولا کم بھی پڑھنا جائز اور جولی کم بھی جائز روسی کم پر تو عاطفہ کی وجہ سے نہیں بلکہ پروس کی وجہ سے جوار کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں لہذا پاؤں کا دھونا فرض ہے مسہ کرنا فرض نہیں ہے اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے صرف تین حضرات ہیں جن سے مسہ رجل کا قول ہے کہ پیروں کو مسہ کرنا ہے ایک حضرت علی مردزا کی اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کی اور ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ان تینوں سے یہ روایت ہے مگر بعد میں ان لوگوں نے بھی اسے رجوع کر لیا ہے جی لہذا پیروں کا دھونا ہی فرض ہے مسہ کرنا کافی نہیں ہے بات ختم ہو گئی آگے بڑی باب المزمزت فی الوزو میں نے کہنا کہ پہلے حیرت عثمان منعفان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں مکمل وزو کا بیان ہو گیا ہے اب کچھ اجزاء کو الگ الگ طور پر بیان کرتے ہیں باب المزمزت فی الوزو وزو میں کلی کرنے کے بارے میں اس کو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہے اور حضرت عبداللہ بن زائد نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی تعلیقات امامی بخاری ہے ہے نا بغر سنت کے بیان کیا حدثنا ابو الیمان آخری راوی سے پڑھئے تو انہو حمروان مولا عثمان بن عفان انہو رعا عثمان دعا بوزوئن فافرغا علا یدئیہ من انائیہی فغسلہما صلات مرات میر گئی روایت حیرت حمران مولا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما سے انہوں سے روایت انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں کو دیکھا کیا دیکھا کہ آپ نے وزو کا پانی منگایا پانی منگا فافرغا علا یدئیہ من انائیہی پھر برطن سے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا فغسلہما صلات مرات پھر ان کو تین مرتبہ دھو یا دونوں ہاتھ کو سمباد خلا یمین و فلانائے پھر دہنہ ہاتھ برطن میں داخل کیا ثمہ تمزمزا پھر آپ نے بلی کیا وستن شقہ پھر آپ نے ناک میں پانی چرھایا وستن سرہ پھر آپ نے ناک ساف کیا ناک جھام رہ ثمہ غسلہ وجہو صلات پھر آپ نے اپنے چہرہ کو تین مرتبہ دھویا ویدئیہی علا مرفقین صلات پونیوں سمیں دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا ثمہ مسعہ برعسی پھر آپ نے سر کا مسعہ کیا ثمہ غسلہ پھر ہر پیر کو ہر پیر کو پھر ہاشیاں لگایا کنارے میں لکھا پھر دونوں پیروں کو تین تین مرتبہ دھویا ثمہ قالا پھر فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح میرے اس وضو کی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا پھر فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اس وضو کی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے وقال من تبزہ نحو وضو ہی حادہ پھر حضرت عثمان بن افہا نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے ثمہ سلہ رکعت ہے پھر دو رکعت نماز پڑھے نہیں بلکہ یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر دو رکعت نماز پڑھے لا يحدث فیما نفسہو اس میں اپنے دل میں کوئی خیال نہ پائے اپنے دل میں کوئی بات نہ کرے یعنی کوئی خیال نہ پائے بلکل یقصوی کے ساتھ خشو و خضو کے ساتھ عالم استغراق میں دو رکعت نماز پڑھے تو کیا کرے گا غفر اللہ لما تقدم من زنبی اللہ تبارک و تلاو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اس سے پہلے بھی یہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں نماز تحیت الوضو اچھے طرح وضو کیجئے اور خشو و خضو کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تلاو پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا باب و غسل الانقاب ایڑیوں کے دھونے کے بارے میں وَقَعَنَ عِبْرُ سِرِينَ يَغْسِلُ مَعْضَ الْخَاتْمِ اِذَا تَوَزَّا اور حضرت ابن سیریب انگوٹھی کی جگہ کو دھوتے اِذَا تَوَزَّا جب وضو کرتے آپ جانتے ہیں کہ تنگ و موٹھی اگر ہے تو اس کو حرکت دینی ہے اس کو ہٹا کر کے وہاں پانی پہنچانا ہے تو حضرت ابن سیریب ایسا کرتے تھے مطلب یہ کہ وضو میں مبالغہ کرتے تھے کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے اگلی حدیث دکھلی جلدی سے گھنٹی بچ گئی حضرت ابو حریرہ حضرت محمد بن زیاد کہتے ہیں میں نے ابو حریرہ کو سنا وَقَعَنَ يُمَرُ بِنَا يَمُرُ بِنَا وَن نَاسُ يَتَوَزَّعُونَ کہ حضرت ابو حریرہ ہم لوگوں کے پاس سے گزرتے اور لوگ برطن سے وضو کر رہے تھے فَقَعَلَا اَسْبِهُ الْوَزُوَعَا فَحضرت ابو حریرہ نے کہا مکمل وضو کرو فَإِنَّا عَبَلْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ الْسَلَّمَ قَالَ وَيْلُ لِلِ لِلْآَقَابِ مِنَ النَّاسِ کیونکہ عَبُلْقَاسِم صلی اللَّهُ دَعِلَ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایڑیوں کے لیے آگ کی خرابی ہے ان سے سمجھ میں آ گیا کہ پاؤں کا دھونا فرض ہے ہر عضب کو پورا دھونا فرض ہے یہاں لیل اکثر حکم القل نہیں چلے گا کہ اکثر کے لیے قل کا حکم لگا جب بلکہ مکمل طور پر دھونا ہے علماء پر واجب ہے کہ بے پڑھے لکھے لوگوں کو مسائل بتائیں ضرورت کے وقت مسئلہ بتاتے وقت آواز بلند کرنا بھی جائز ہے عالم مخاطب کو جھڑک بھی سکتا ہے عذاب جس عذاب جو ہے نا حالی روح کو لوگ بولتے ہیں لیکن جسم اور روح دونوں کو ہے مصطفیٰ قریب نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کی خرابی ہے تو ایڑیا یہ جسم میں سے ہے حالی روح کو عذاب نہیں ہوگا بلکہ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوگا یہ مسائل یہ حادث اور اس طرح کی باتیں بار بار پڑھ چکے ہیں اس سے بھی اچھے سے یاد کر لیجئے گا اللہ پاک کو برکتیں عطا فرمائیں جو بھی سبق کو پڑھیں اللہ پاک ان کو بھی پور کرتے عطا فرمائیں دعا خیل میں یاد اللہ حافظ خدا موسیقی موسیقی